بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ وقار ملک صاحب موجود ہے آپ جانتے ہیں ان سے آج کھل کر بہت سری باتیں کرنی ہیں پی ٹی ایک سرپرائز دینے جا رہی ہے یہ سرپرائز کیا ہے یہ کس نے بات کی ہے میں آگے چل کے آپ کے سامنے رکھوں گا پور امن اتجاز کی کال بھی ہے اور فتح جو جشن منانے کی آپ کو بتایا اعلان اور اتجاز ان حلقوں میں جہاں ریزلٹ تبدیل کی ہے ریٹرنگ افسران کے دفتر کے بار جو منڈیٹ ہے اور مزے کی بات ہے صرف اتجاز میں اب ٹی ایل پی بھی شامل ہو رہی ہے اور کراچی سے جماعت اسلامی بھی ووٹ بینک میں جو ڈاکہ مارا گیا اور اب آنے لگا صدر آریف الوی صاحب کا بڑا اہم کردار سزائیں ماف کرنے کے معاملے پر اور تحریک انصاف کو حکومت بنانے کی دعوت دینے پر اس کی وجہ ایڈ بیریسٹر گور کی بڑی اہم ملاقات ہوئی عمران خان سے اور اس کے ساتھ تحریک انصاف کی ایک سو ستر سیٹو کی برطری کا اعلان بھی کیا اور پنجاب اور خیبر پختون خود دونوں صوبوں میں وزیرعالہ کا اعلان اب یہ کون نام ہوں گے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے بھی سارے فیصلے بھی واپس ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور نونلی کے بعد 15 سے 20 نشستوں کے علاوہ فارم 45 موجود نہیں ہے الجزیرہ نے آرمی چیف کے حوالے سے بھی قوم کو مضبوط ہاتھوں اور مرہم رکھنے کی بات کی ہے اور آرمی چیف کا یہ بیان گیا کہ سیاست میں انارکی سوپ نہیں کرتی اور ساتھ ہی ابھی ٹوٹر کو بند کر دیا گیا پاکستان میں اب عدالتوں سے انصاف الیکشن کمیشن سے غیر جانبدار رویہ کی توقع رکھنا یہ آپ کو پتہ ہے بڑا مشکل ہے لڑائی میرے خلال میں سڑک پری ہوگی پور امن انداز میں بیرسر گور نے تو یہاں تک کہا کہ آپ ضرور آئیں لیکن صرف پاکستان کا جھنڈا لائیں ڈنڈا نہیں لانا نواز شیف کی عوام میں کتنی آپ کو پتہ مقبولیت ہے سیاسی مردہ ہاتھی اب سامنے آ چکے اب سر ٹھکانے رگانا مشکل ہے فارم فورٹی فائیو کے مطابق جیسے میں نے پتہ رہا ہوں کہ صرف سترہ نشستیں موجود ہیں لندن پلائن کے مرکزی کردار ابائستہ ستا پلٹلٹس کا دوبارہ جاگنے کا سلسلہ بھی نظر آ رہے ہیں اب یہ ایک قیدہ طور پر مافیا بن چکے ہیں زرداری صاحب کی بھی ایک ہی بیٹی ماف کی جگہ ایک ہی بیٹا جو کھوٹا سکہ جو حالات میں آپ کو پتہ ہے جس طرح زرداری صاحب چودری شجاعت فضل الرحمان اور نواز شید صاحب کی آخری آخری اننگز ہے اب مریم نواز کے بیٹے کیا ان کے بیٹی یا ان کے داماد ان کو لانے کے لیے نئے وارث نونڈے جا رہے ہیں محسن داور صاحب پر حملہ ہوا وہ بھی بے شک سیاست سے آپ ان کی اختلاف کریں لیکن مضمت کرنی چاہیے شیخ رشید صاحب کو بھی آج زمانت رکار فوراں ملی اور بہت سے اہم معاملات میں ہے کراچی میں اتجاج شروع ہو چکا ہے پنجاب میں اتجاج شروع ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل ادارے کھل کر خان کی بات کر رہے ہیں دھانلی کی بات کر رہے ہیں عثمان ڈار بھی سیاست میں آپ کو پتا ہے آج ان کی پریس کانفرنس تھی کھل کر وہ کہہ رہے ہیں قانونی جنگ لڑوں گا اور پنجاب کے پی کے جو وزیراعلہ ہوں گے ان کے نام بھی رکھے گے لیکن ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آپ کا ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اب تحریک انصاف کی جو سٹریٹیجی آج بلشہ گور کی ملاقات بھی ہوئی اب تحریک انصاف کا لا عمل کیا ہونا چاہیے ملک صاحب دیکھیں جن لوگوں نے اتنا کچھ کیا ہے وہ خموش بیٹنے والوں کو تو کچھ بھی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیں گے جنہوں نے اس حد تک کیا کہ فارم فورٹی فائل کہہ رہا ہے اس کے ایک لاکھ ووٹ ہیں انہوں نے فورٹی سیمن پہ لکھ دیا اس کے ایک ہزار ووٹ ہیں جو عالمیر خان کے ساتھ کراچی میں مطلب بندہ حیران ہو جاتا کہ انیس بیس کا پندرہ بیس کا گیپ ڈال لو تو وہ لوگ زیادہ تو نہیں مانیں گے یہ جو آپ نے ابھی انٹرو میں ذکر کیا کہ ٹوٹر بانگ کر دیا گیا ہے تلہ گنگ میں احتجاز کی اوپر آسو گیس کی شیرنگ شروع ہو گئی ہے اور میرے خیال میں آپ نے دے دیئے گئے ہیں جسنی مجھے بھی تک پتا چلا ہے آپ نے مارنا ہے کہاں یہ نکلنے کی بات کر رہے ہیں یہ وہیں سے شروع کرنا چاہتے ہیں جہاں سے انہوں نے الیکشن سے پہلے ختم کیا تھا کہ جو بہر آئے گا اسے مارو احتجاز کو بالکل تم نے کامیاب نہیں ہونے دینا کیونکہ ہم نے دھونس تمتی سے ہی یہ ملک چلانا ہے عوام کی منشاہ کے اوپر یہ ملک نہیں چلانا تو یہ تو خیصلہ ہو چکا ہے میں اس پہ ایک بڑی چھوٹی سی بات کرتا ہوں جاند افراد کی نوکریاں پاکستان سے بڑی ہو گئی ہیں بس مسئلہ سارا یہ ہے ہماری نوکری نہ چلی جائے یا ہمارے نوکری کے اوپر جو اضافی مدت ہے اس کے رفتے میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے بس یہ سارے مسائل ہیں اس ٹائم خاص کوئی چار پانچ لوگوں کی نوکری ہیں جو خطرے میں ہیں اس کی برے سے پاکستان خطرے میں ہیں یہ ان شورٹ اگر آپ بات کریں تو تحریک انصاف کو کیا کرنا ہے تحریک انصاف کو اگریسیف سٹریٹیجی اپنانی پڑے گی دیکھیں مورالی ان کے پاس اتنی بڑی وکٹری ہے کہ تحریک انصاف کے مخالف ترین اور نون لیگ کے جہادوں میں بیٹھنے والے ہیلیکوپٹروں میں بیٹھنے والے نواز شریف کے جوتے سیدھے کرنے والے بھی گول رہے ہیں کہ جیتی تحریک انصاف یعنی تحریک انصاف اس ہائی لیول پہ بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر وہ اگریسیف بات کریں گے تو اس وقت میڈیا کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوں کا ساتھ نہ دے اوپر سے پریشر وہ ہی ہوگا لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ آج میڈیا نے بیریسٹر گوھر کی پریس کانفرنس نہ صرف چلائی بلکہ پیچھے عمران خان کی تصویر تھی اسے بلر بھی نہیں کیا وہ سم نے سب نے دیکھتی پورے میڈیا نے دکھائی ہر چینل نے وہ لائیو دکھایا اس کا مطلب ہے کہ اگر میڈیا حلمت کرنا شروع کر میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جو میں ایڈ کرتا ہوں جو ساری چیزوں میں ایڈ ہو دے گی ہوں کہ یہ سٹریٹیگی خالی تحریکیں انضاف اکیلے نہیں کر سکتی پوری نیشن جس میں ڈیجیٹل کریٹرز بھی ہیں وہ بھی شامل ہوں گے جس میں میڈیا سافی شامل ہوں گے تب یہ رکے گا ورنہ تو انہوں نے ملک آگے پانچ دا سالہ سے ہی چلانا ہے میڈیا کے پاس یہ گولڈن آپورجونٹی ہے میڈیا نے اپنی ساری ریپیٹیشن زیرو کر دی ہے لیکن اگر میڈیا اس وقت بھی اصل فارم فورٹی فائیو پہ جو ریزلٹ ہیں وہ جاری کر دیتا ہے اور پھر سٹینڈ لیتا ہے اس بیانیے پر یقین کریں کہ ہم دوبارہ میڈیا دیکھنا شروع کر دیں گے وہی جیو وہی ای آر وائے پہ پھر ایک ایک لاکھ لوگ لائیو دیکھ رہے ہوا کریں گے جو پہلے ہو رہا تھا جب یہ لوگ مرکسہ میں انہوں نے دیا تھا ویسے اگر آپ کو یاد ہو جب الیکشن کے پہلے صبح چار بجے تک وہ جیو کی ابھی ہم بات کریں یہاں پہ شاید وہ ٹکر چل رہی ہوگی وہ میرے ساتھ جو ابھی اب بات کریں وہ پوری ایک ریل چل رہی تھی جس میں تمام نتائج انہوں نے بتا دیئے جس میں سارے کے سارے جو ہے وہ لوگ جیتے ہوئے تھے تو اس کے باوجود میڈیا کو پھر بھی بعد میں انہوں نے آپ کو پتا ہے فارم فورٹی سیون پہ پس آ دیا وہ فارم وہاں سے آگے ای میل میں میسیجز میں اصل میں میڈیا کو پرائیراف سا اوڈر آ گیا تھا کہ یہ جو تمہارے پاس فارم فورٹی فائیو ہیں جو تمہارے ریپورٹرز میں بھیجیں یہ تو بقیدہ آڈر آئے نے تو بتایا ہے لوگوں نے ہمیں بھی بتایا ہے بقیدہ آڈر آئے کیونکہ تمہیں کوئی بھی نتیجہ نہیں دینا اب جو ہم تمہیں بھیج رہے ہیں اپنے فارم فورٹی سیون والا اچھانک آرڈر آتا ہے وہ الیکشن کمیشن کے بڑے کو بلایا جاتا ہے اپنے دفتر میں وہاں سے آرڈر سنایا جاتا ہے کہ تحریکین صاحب کی سو سے اوپر سیٹیں نہیں جانے چاہیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک لاکھ لیٹ سے جیتنے والا جو ہے وہ ہار رہا ہے یعنی نواز شریف کو ایک لاکھ اکتر ہزار ووٹ آپ نے ڈلوا دیا یار نواز شریف اپنی پیک پر جب دو تیاری اکثریت تو اس نے لی تھی اتنا بول اس نے کبھی تاب نہیں لیا یار ابھی اس کو ستر 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 سیٹیں آپ دلوا رہے ہیں اور اس کو ایک لاکھ اکتر ہزار ووٹ مل رہا ہے لاہور سے مطلب آپ اندازہ تو لگائیں کہ پنڈی سے جتوار رہے ہیں نون لیگ کو اسلامبار سے جتوار رہے ہیں نون لیگ کو جب اپنے اچھے دنوں میں بھی نون لیگ جہاں سے نہیں جیتی بلکل اور سات سیٹے ایمکیم کو دلوا دی پنجاب سے جو واقعی کبھی کراچی سے نہیں بیچارے جیے کے لیگے گئے صحیح بات مطلب کراچی میں جس طرح کا جھلو پھیرا گیا ہے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے پورے ملک میں سب سے بڑا جھلوی کراچی میں پھیرا گیا کراچی میں بلکل صحیح یہ تو ابھی جاوہ جی جی بات اچھا بلکل یہاں پہ ایک بڑا اپورنٹ سوال ہے اس کے ساتھ ہی ایڈ کرتے آپ نے اگریسیف سیاست کا ذکر کیا تو اس کا مطلب پورا امن سیاست پورا امن انداز میں اگریسیف سے کیا مراد ہے آپ کی تحریکی صاحب کس طرح اگریسیف سیاست کرے دیکھیں پریشر کیسے ڈیوالپ ہوگا اور اگریسیف سیاست کیسے ہوگی کہا یہ جائے گا کہ اب ملک کو آگے لے کے جانا ہے ملک بڑے بوران کا شکار ہے ہم نے اسی سال بیس ارف ڈالور کرزہ واپس کرنا ہے ملک کا سوچیں نازق مور پھر آئے گا ملک نازد دور سے گزر رہا ہے بس جو ہو گیا ہے اسے اب بھول جائیں پچھلا بھی سارا بھول جائیں ملک کو آگے بڑھنے دیں ملک کا سوچیں بیان بھی آیا ہے وڈے صاحب کا آپ پتہ نہیں آپ کے جانل پر نام لے سکتے مطلب کسا بھی دیگر کرنے کی اجازت ہے یعنی وڈے صاحب کا بیان بھی ہے ہم اگر جان کی امان پائیں تو کہ جی جو کوئلیشن گورنمنٹ ہوگی وہی ملک کو آگے لے کے بڑھ سکتی ہیں اور یہ کوئی zero some game نہیں ہے election تو اس میں آگے بڑھنا پڑے گا ہیل کریں کنٹری کو بھائی جنہوں نے مارا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ زخم آپ ہیل کرنے کے لیے آگے بڑھو یعنی بات نہ کرو اس کے اوپر اور اگر کرو گے تو ہم مزید ماریں گے یعنی جو مار رہے ہیں وہی ہیل کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کہتے ہیں بھائی کہ ہیل تو تب ہوگا کہ آپ ہمارا فیصلہ مان لیں ہم نے وورٹ دیا ہے اس کو آپ چیتا و قرار دینے دیں آپ اس کو حکومت بنانے دیں آپ اپنی زور دبرستی دانزلی نہ کریں تو ہیل ہو جائے گا نشن نے ہیل ہو جانا ہے عوام کون سا لڑنا چاہتی ہے آپ مجھے بتائیں عوام نے اس کو وورٹ دیا ہے اگر اس کی حکومت آ رہتی ہے عوام پاگل ہے کہ لڑنے کے لیے باہر نکل آئے گی پھر تو عوام گھروں میں پہلے گی عوام ایشی کرے گی ٹک ٹاک دیکھے گی یوٹیوب دیکھے گی ٹوٹر دیکھے گی ایش کرے گی یہ تو رولا اسی لیے پڑا ہے کہ آپ لوگ عوام کمنڈیٹ نہیں مان رہے تو بڑے صاحب سے ہاتھ جوڑ کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ خدا کا واسطہ خدا کا واسطہ اب یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ دھاندلی کرنا جائز ہے اگر ملک ناظر دور سے گزر رہا ہوں خدا کے لئے یہ نہ کہہ دیجئے گا یہ قوم آپ جو ہے وہ سننے کے لئے تیار نہیں ہے بیکن صحیح اچھا ابھی آپ کی ایک بات میں وزن بھی لگتا ہے کہ کیونکہ الیکشن کمیشن سے اور عدالتوں سے انصاف نہیں ملنا یہ تو بالکل کنفرم بات ہے ابھی شویب شاہین صاحب نے درخواست ڈالی ہائی کورٹ میں اپنے حلقے میں اور سب جانتے ہیں خود ان کا آپ کو پتہ ہے ریکورٹرز آن گراؤن سب کچھ جو شویب صاحب کا میں خود مونیٹر کر رہا تھا وہ جیتے ہوئے تھے واضح طور پر پچاس ہزار کی لیڈ سے جیتے ہوئے تھے اب انہوں نے جب درخواست عدالت میں ڈالی تو ہائی کورٹ اس پر دو اعتراضات در گئے ایک تو انہوں نے کہا ریٹرننگ افسر کا نتیجہ ابھی تک نہیں آیا اور دوسرا انہوں نے کہا آپ کے پاس ثبوت کہاں ہیں اب وہ فارم فورٹی فائف کے ثبوت ان کے سامنے پڑھیں تو اب شویب شاہین صاحب جو سپریم کورٹ جا رہے ہیں تو آپ کی بات بلکل درست ہے کہ یہ تو چلے بکلہ ہیں بڑے بکلہ ہیں یہ سارے تو جس طرح سلمان اکرم راجہ ہیں ان سب لوگوں نے اپنے کیسز کو لے جانا ہے لیکن باقی ان لوگوں کو جب تک ریٹرننگ افسر کے دفتر سے پہلے جب تک اپنا نتیجہ نہ ملے اعتجاج نہیں چھوڑنا چاہیے اگریسیب سیاست میں پریشر ڈیویلپ کرتے رہیں دیکھیں بیٹھنا پڑے گا نا آرو کے دفتر کے باہر عوام کو لے کے ظاہر ہے ہر بندے کی کوئی جانا ملے آپ دو چار سو بندہ بھی لے کے بیٹھیں نا آرو کے دفتر کے باہر بڑا پریشر پڑ جاتا ہے اور پورے ملک میں سمیلٹینیسی اگر ایسا ہو رہا ہوگا تو پھر اتنا آسان ہی ہوتا کہ ہر جگہ کراوڈ پر ڈسپرس کر دیا جائے اور لائب کر دیا جائے اور اس طرح سے ملے صاحب کراچی میں شروع ہو چکا ہے ٹھیک تھاک قسم کا پنجاب میں بھی ہو رہا ہے اس وقت پشاور میں بھی باجوڑ میں بھی کوئٹا میں بھی یہ دیکھیں اعتجاج اور کل سے پراپر جو نا تحریکن صاحب لانچ کرنے جاری یہ ٹویٹر نوں نے اسی لیے بند کیا شاید یہی وجہ ہے اصل میں ٹویٹر نیوز کا اور آثنٹک نیوز کا یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا شیطانی میڈیا میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اس ٹویٹر پہ اگر کوئی سچی خبر آتی ہے تو وہ ٹویٹر سے ملتی ہیں حقائق اگر لوگوں کو پتا چلتے ہیں وہ ٹویٹر سے پتا چلتے ہیں لوگوں سب سے زیادہ سچ بتانے والا میڈیا آپ کا ٹویٹر بانچ چکا ہے اس لیے یہ پہلے ٹویٹر کو باندھ کرتے ہیں ہم کوئی اگر گستافی والی ٹویٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تمکی یا وہ یہ آتا ہے کہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرو یا یہ کرو یا وہ کرو اس طرح ہو ٹویٹ ٹویٹ کو تو ایسے دیکھ رہے ہیں نا پورے پورے انہوں نے کوٹ سیل بنائے میں جو ٹویٹر آپ جیسے اور میرے جیسے لوگوں کی دیکھ رہے ہوتے ہیں پار رہے ہوتے ہیں تو ایک تو معلومات کی بہت تیزی سے اس میں ترسیل ہوتی ہے ٹویٹر سے لوگ معلومات اٹھاتے ہیں یوٹیوب پہ جاتے ہیں ٹک ٹاک پہ جاتے ہیں باقی فلیٹ فران پہ جاتے ہیں اور پورے ملک میں وائل ہو جاتی ہیں وہ معلومات تو اس لیے ٹویٹر پہلے باندھ کیا ہے کہ باقی سوشل میڈیا بھی باندھ کریں گے اور پھر یہ کریک ڈاؤن کریں گے اس دوران پچاس کروڑ ابھی صرف انہوں نے انیشل بولی سٹارٹ کی ہے ازاد امیدواروں کی پچاس کروڑ سے بولی سٹارٹ ہو رہی ہے میں نہیں کہا پچاس کروڑ جی جی ایک ایک بندے کی بولی پچاس کروڑ سے سٹارٹ ہو رہی ہے یہ عرب تک جائے گی بات اور کینیڈا کی شہریت بھی میں نے سنیس میں ساتھ کچھ ایڈ کی کینیڈا کی شہریت بھی آپ کو کچھ لوگوں کو آفر ظاہر ہے بہت کچھ آفر ہو رہا ہے پیسے کا تو کنفرم ہے مجھے کہ اتنی یہاں سے بولی سٹارٹ ہو رہی ہے ازاد امیدوار آپ کو پتا ہے جنہوں بڑی مارے کھائی ہیں خان کے ساتھ بڑا ڈٹ کے اس نظریے پہ کھڑے ہیں اور پھر جو ابھی پرویس خٹک کا حال ہوا جنگیر ترین کا حال ہوا اتنا پیسہ ہونے کے باوجود جس طرح وہ اپنی نشستہ نہیں جیت سکے تو عوام یہ بھی دیکھ رہی ہے انہیں لوگوں نے وہی رہنا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ ٹوٹ سکتے پھلکل کچھ لوگ ٹوٹ سکتے مجھے ویسے کس نے بتایا کہ تقریبا ایک نے تو مجھے مجھے میسیج ہی کر دیا کہ میرے ایک رشدار ہیں انہوں نے پہلے اس ٹاؤن سائن کیا ہوا تھا الیکشن سے پہلے کہ ہم حضر آپ بھی کے ساتھ آئیں گے اچھا وہ تو گد ہوں گے نا وہ جو خان کی تصویر کا فائدہ اٹھا کچھ لوگوں نے کیا ہے خاص طور پنجاب اسیمبلی میں ہوگا آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں کہ دس پندرہ کا تو مجھے پتا ہے اگر آپ بتا جائیں کہ لوگوں سے ڈر جائیں لوگوں کے ریاکشن سے تو میں کچھ نہیں کیا سکتا لیکن نیشنل اسیمبلی پہ جو میرا اپنا ترسی ہے کہ بہت کم بہت کم چانس کے بہت زیادہ نظریں ہیں لوگوں کی اور جو ہار انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح لوگ نفرت کا نشان بن گئے لوگ اپنے گھڑوں میں جانے کے قابل نہیں گلی میں نکلنے کے قابل نہیں رہے تو پھر ظاہر ہے کہ نیشنل اسیمبلی میں ذرا مشکل ہوگا صبح میں لوگ ہیں ذرا انڈر تا ریڈا ریت کے کر جاتے ہیں لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتے صبح میں کون ایم پی ہے ہمارا یہ دفعہ پتا بھی نہیں ہوتے لیکن در خوف بھی ہے ملک صاحب در خوف بھی ایک ایک ایفیکٹر تو ہے نا بڑا ایپورٹن ابھی جیسے ایفت سونگرو آپ کو دیکھا ہے جانگری ترین کے حلقے میں انہوں نے اٹھایا اس کے بھائی کو اور اس کو وہ بیچاری غائبرین کی دس دس ویڈیوز بناتے رہے وہاں تو بعد میں اس کو دستبردار کروا دے تو در خوف بھی ہے تشدد بھی ہے پجاب پولیس تو آپ کو بتا ہے دیکھیں پولیس جو بھی ہو ادارے جو بھی ہوں آپ اپنا فون رکھ کے باہر پھر رہے ہوں گے اکیلے یا گھر میں اکیلے بیٹھے ہوں گے آپ انہوں نے اٹھانے ہیں انہوں نے یہ کرنا ہے اگواہ وہ ہی ہوگا جو اگواہ ہونا چاہتا ہے یہ سمجھ جائیں ابھی دو سال ہو گئے ہیں اب تو بچے بچے کو پتا ہے کہ بھائی انہوں نے اگواہ کرنا ہے کیسے بچے بچے کو پتا تھا انہوں نے دانسلی کرنی ہر بندے کو پتا تھا یہ نہیں پتا تھا کہ ایک لاکھ کی لیڈ بھی غائب کرنے ہیں ہمیں یہ تھا کہ بیس تیس کی کریں گے ہماری بھی انہوں نے ایکپیکٹیشن کر دی ہیں لیکن علمگیر کا نتیجہ علمگیر خان کا میں دیکھ رہا ہے انہوں نے ایک لاکھ دس ہزار ووٹ انہوں نے زیرو ختم کر دی ہے اس کے گیارہ سو ووٹ ماذا آپ سوچیں درہا کہ اس لیول پہ ایک لاکھ دس ہزار ووٹ اور دو زیرو ننہوں نے ایسے مٹا کے اس کو کہا بس اب تمہارے گیارہ سو ووٹ ہے ادھر سے وہ شف پڑھ کے تو اس کی تصویر جیسے اسمان ڈار کی مالدہ کی وہ فاجہ آسر کوئی بدلہ دی انہوں نے تو اچھا اب ابھی ملک صاحب جو بیریسٹر گوھر کی ملاقات بھی ہوئی ہے پرامن اتجاز کی کال آگی ہے اب تحریکین صاحب حکومت بھی بنانے کے لیے تیار ہے ظاہر ان کے پاس فارم فورٹی فائف ہے جو فارم فورٹی فائف سے نون لیگ کے لیے ایک ان کی سیاسی قبر ہے فارم فورٹی فائف کی بنا پہ ہی وہ انہیں سیاسی طور پر گاڑ سکتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت بنانے کا جو مرحل ہے صدر مملکت آر فلوی انہیں آفر کریں گے کیا ہیں آپ حکومت بنائیں اور دوسرا جو ہے عمران خان کی سزاؤں کے مطلق کہ یہ بھی ایک بڑی جو ہے نا وہ بڑی مستند بندے نے بتایا اب اللہ جانے اب ہوگا کیا صدر آر فلوی کی انہی جورت ہے یا نہیں لیکن کر سکتے ہیں ان کے اختیار میں ہے ان دونوں چیزوں پر آپ کا کیا رائے ہیں تیکھیں سزا ختم ہو سکتی ہے پتہ نہیں اس کے بعد نائل ہی ختم ہوگی یا نہیں ہوگی یا تو وہ کہ ان کا ختم کر دیں سزا کنوکشن ہی ختم ہو جائے نائل ہی ختم ہو جائے پھر تو فائدہ ہے ورنہ اس طرح سے ختم کرنے کا فائدہ نہیں ہے اپنی حکومت بنائیں جو سائیبر کا کیس ہے وہ تو ایف آئی اے خود ہی پیچھے آٹ جائے گا ان کے جو ہوتا ہے وہ تو ڈریکٹ بزارت داخلہ کی نیچے ہوتا ہے تو ایف آئی اے خود ہی سائیبر کیس سے پیچھے آٹ جائے گا وہ اپنا بندہ لگاتے ہیں ختم ہو جائے گا سائیبر کیس تو وہ تو ختم ہو جائے گا جو نو مئی سے پڑے واقعات ہیں یہ بھی ایف آئی اے یا پولیس دیکھ رہی ہے حکومت بنائنے سے یہ بھی ختم ہو جائیں گے معاملات سارے جی اس میں بارہ کیسز میں زمانت تو ہوگی ہے یہ کیسز بھی واقعی ایسے ہیں یہ ایسی ہیں نا فضور کیسز ہیں تو اس کے بعد رہا جائے گا یہ جو نیپ کا کیس ہے دوشہ خانہ کا یہ رہ جائے گا نا پیچھے پر اور کون سا کیس ہے نیپ کی کیس ہے ایدت کا کیس اور وہ ایدت وغیرہ یہ جو سات سال ایدت وغیرہ کیس تو ایسی اوورٹرن ہو جانا ہے ختم یہ تو فیصلی مہتل ہو جائے گا یہ جتنے بھی کیسز ہیں میرے خیال میں یہ چند ماہ کے مہمان ہیں تو اس وقت تک عمران ہنر کسی اور کو وزیراعظم بنا سکتے ہیں کہ اب یہ ختم ہو جائیں گے نائلی ختم میرے کہاں میں صدر مملکت کو سزا نہیں ختم کرنی چاہیے وہ صرف اس صورت میں ہوتا کہ اگر یہ سزا موت سنا دیتے خدا میں خاصتا اور اس کی وعدامر فارق صاحب اس کی توسیک کر دیتے فوراں تو پھر یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ آگے بھی قادی صاحب بیٹھے میں تو بہتر ہے کہ صدر مملکت ہی یہ سزا ختم کر دیں لیکن میرے کہاں میں ابھی ایسی ایسی نہیں اور یہ نہیں کرنا چاہیے ہاں صدر مملکت خان خان مانے گی نہیں میں نے سمجھ رہا تھا میں نے اس بندے سے کافی بیعث کی میں نے کہا خان کبھی نہیں مانے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سزا اس طرح ہوتا نہیں نہیں وہ نہیں مانے گا وہ تو آپ کو پتہ جتنی آفرز ان تک گئی ہیں الیکشن کی رات کو بھی آفرز گئی ہیں کہ چاہ یہ بال لو ہمارا وزیراعظم لگا تو تو ٹھیک یا سادھا اکفریت لے لو اور اس طرح کی باتیں بھی ہوئی ہیں لیکن وہ نہیں مانے گا ان کا مقصد وزیراعظم بننا نہیں ہے ان کا مقصد صرف اپنی سزائیں ختم کر گیا ازاز زندگی گزارنا نہیں ہے ان کا مقصد ہے کہ اس ملک کو یہاں جسا چھتر سالوں سے چلا رہے ہیں اور اب تو قوم نے پوری دیکھ لیا نا کہ ایک لاکھ کو ایک ازاز بنا دینے والے اس ملک کو کبھی ٹھیک نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے بکل اچھا ان کا ایک جمعہ ایک جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے زیرو اور نون لی کے لیے وہ نے ایک جمعہ ایک گیارہ کر دیا حقیقت میں جو محاورے ہم سنا کرتے تھے وہ انہوں نے واقعے پورے کر کے دکھائے وہ میں تو میرا دماغ اس پر ابھی تک ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ملک صاحب ابھی جو خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں یہ تو دو صوبے گیرنٹیڈنگ کی حکومت نظر آ رہی ہے یہاں پہ تو ابھی بیرسٹر گور نے کہا کہ وزیراعظہ کے نام ایک تو نام مجھے خیبر پختونخواہ کا تو مجھے پتا ہے علی امین گنڈاپور وہ میں آپ کو بتا بھی دے دوں پنجاب میں آپ کا کیا خیال ہے وزیراعظہ کس کو لگا سکتے ہیں دیکھیں علی امین گنڈاپور کا نام تو ایسا صبح سی کسی کورنر سے نکلا ہے ایسا کی شاید وہی بنیں گے اصل میں پنجاب میں صورتحال ایسی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کم از کم جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ بننے دیں گے طریقی انصاف کی حکومت پنجاب مجھے نہیں لگتا کہ بننے دیں گے کیونکہ پنجاب تو ہر صورت میں یعنی نواز شریف نے جب یہ ڈیل کی تھی نے لندن پلان کی جی جی تو اس میں ہزارت تھی اس میں سے پہلے بھی پنجاب مانگا تھا تو کم از کم اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا ہوگا تو میرے خیال میں تحریکی انصاف کو بہت سٹرگل کرنی پڑے ہی اگر وہ پنجاب میں حکومت بنانا چاہتے ہیں لیکن اگر اس کے بات بن جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بہت سارے امیدوار ہیں ایک امیدوار نہیں ہے بہت سارے امیدوار ہیں اور ابھی اگر ہم ادھر سے نام لے لیں تو پھر سپیکلیشن ہوتی ہے پھر اندر کی لڑائیاں ہوتی ہیں آپ تو یہاں گئے نا اچھا لیں گنا پر تو نام کاٹ دیں ماذا میں نے غلطی سے لے لیا وہ آپ نے لیا ہے بلکہ میں نے نہیں لیا اصل میں پنجاب میں سب زیادہ بولی لگ لی ہے پچاس کروڑ سے سٹارٹ لیں جب آپ اگر کوئی دل میں سوچ کے بیٹھ رہے کہ میں وزارت امیدوار ہوں اور آپ کسی اور کا نام لے لیں گے نہ تو وہ کہہ گئے یار پچاس کروڑ اور کینیڈا کی شہریت ہی بہتر ہے یہ آپ نے درست بات کیا ہے اس کو ہم ایڈٹ کروا دیں گے یار یہ جو نا کاٹ دینا یہ سارا سسٹم ہی کاٹ دینا یہ نا واقعی پڑا چلے ہماری باتوں نے اندر بولیاں شروع ہو جائے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز گیا ملک صاحب بہت شکریہ میں آپ کو ایک مثال کیونکہ دینا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان نے پنجاب کے وزارت حالہ کا ان سے سوال پوچھا نا کہ کیا بزدار بن سکتے ہیں دوبارہ تو انہوں نے کہا دیکھیں گے مطلب ایسا تھا اشارہ کہ شاید میں بزدار کو دوبارہ بنا دوں گا تو فوار چوہدری اسی ٹائم میں میڈیا پہ آئے اور انہوں نے کھل کی اس کا کہا کہ ہم اس لئے تو نہیں تین سکتے ہیں کہ بزدار دوبارہ بن جائے تو اس طرح پہ لوگ نکل آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے یہ غور کرنا چاہیے کہ اس طرح کی بات کر دی تو پہ آگے بڑی لڑائی بھر بڑ جانی ہے بلکل بلکل وہ ایک دفعہ بلکہ انہوں نے خان سے پوچھا تھا کہ آپ اپنے سیاسی جانشین کا نام مران خان نے کہا تھا میں کہا تین سو بندہ یہاں مارا جائے گا نام اگر لے لیا میرے یہ بھی بات صحیح ہے آپ کی اچھا اس کے علاوہ ابھی ملک صاحب یہ جو سیچویشن انفولڈ کریں اگر اس طرح ٹی ایل پی اور جے آئی پی اتجاج میں اگر شامل ہوتی ہیں تحریک انصاف کے ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے تو یہ پھر ایک بڑے لیول پر ان کا مومنٹم بن جائے گا اس کا پھر حل کیا ہوگا آگے سے طاقت استعمال ہوگی پھر کس طرف معاملات جا سکتے ہیں دیکھیں طاقت ایک لیمٹ تک استعمال ہو ہو سکتی تھی اور وہ ہونی تھی اس الیکشن تھا چکے ایکسٹریم طاقت استعمال ہوئی ہیں آپ صرف میں معیشت پہ لازمی ٹچ کرتا ہوں تھوڑا سا کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہیں دونوں چیزیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت بڑی خراب ہے کیونکہ نازل دورتہ بھی ہے نا کہ معیشت خراب ہے ہمارا جو گردشی کرزہ ہے وہ ڈھائی سے تین ازارہ عرب کروس کر چکا ہے کیونکہ یہ فگر بڑا امپورٹنٹ ہے یعنی ہم بینکرپٹ ہونے والے ہیں اپنے گردشی کرزے پر ہمارے جو ذر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بہت ہی لوگ ہیں ایک ملک کے دیکھیں اور یہاں پہ انڈویجولز کے آپ دنیا میں دیکھیں تو اس سے بہت زیادہ بہت زیادہ انڈیا میں صرف ایک سو باون بندہ تو انڈیا میں صرف ایسے موجود ہے چار سو پچانوے چائنا میں جو عرب پتی ہیں وہ پاکستان کو کرزہ دے سکتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں بالکل نمبر تین ہمارے جو اندرونی کرزے ہیں چلیں وہ تو نوٹ شاپ کی مینیج ہو جاتے ہیں کہ آپ بائیس فیضت کرزے اس پر سود دے رہے ہیں لیکن جو ہمارے بیرونی کرزے ہیں نا وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ اگر ابھی فور اگزیمپل ایک ایک سو سنتی سرب اگر رہا ہے میں ایک فگر دے رہا ہوں آپ کو سکتے ہیں ایسے تھوڑا اوپر لیچو یہ اگلے دو تین سالوں میں دو سو عرب کر جائے گا اب پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ غربت اتنی زیادہ ہے جہاں پہ آپ نوکریاں نہیں دے رہے اور پڑی لکھی ایلیٹ یعنی پڑی لکھی ایلیٹ کیا گیا ہوں جو پڑا لکھا طبقہ ہے جو کچھ کر سکتا ہے ملک کے لیے صرف پندرہ سے بیس لاکھ وہ پچھلے سال ڈیڑھ میں ملک چھوڑ گیا یعنی جس کو کینیڈا میں امریکہ میں ایسٹریلیا میں نوکری مل سکتی ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا یعنی آپ نے پاکستان سے سب کچھ باہر نکال گیا اب آپ یہ ملک کیسے چلائیں گے اس طرح سے دھونس تمکی سے نوجوانوں کو مار کے نوجوانوں کو نیچے کر کے روز انٹرنیٹ بان کر ملک چلی نہیں سکتا سو اگر آپ نے ڈی آ جے بھی چلانا ہے تو اس کے لیے ملک کا چلنا ضروری ہے لوگ فوجی لوگ فوجی سیریل تا بھی کھائیں گے جب وہ خریدنے کے پیسے ہوں گے فوجی سیمٹ سے گھر تا بھی بنائیں گے جب وہ گھر بنانے کے پیسے ہوں گے آپ میشت چلنے ہی نہیں دیں گے پیسہ ہوگا نہیں تو آپ کے اپنے بھی کاروباروں کا نقصان ہوگا آپ کے پلانٹ بکنا بند ہو جائیں گے ان کی قیمت نیچے آ جائے گی انہیں آپ ان کا اپنا نقصان ہے اس میں یہ سمجھیں ذرا اس لیے بل آخر یہ جبر ختم کرنا پڑے گا اور بل آخر وہ حبی بکران صاحب نے بڑی تو برزاس بات کی تھی اپنے پلانے پروگرام میں کہ اگر آپ نے ابھی قیدی نمبر آٹ سو چار سے بات نہ کی جو ڈیالا جیل کا قیدی ہے اس ٹائم شید کوڑ لگپس جیل کے قیدی تھے تو دو سال بعد بھی آپ کو انہی سے بات کرنی پڑے گی آہ تو سال گزر گیا ہے اس بات کو اب سال رہ گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ آسمہ جہنگیر کے بکور جو یہ لوگ ہیں ان کو یہ بات ابھی سمجھ آ جاتی ہے یا ان کو واقعی سال بعد سمجھ آئے گی یا تب بھی سمجھ نہیں آئے گی لیکن سال بعد اتنا لیٹ ہو چکا ہوگا کہ پھر یہ بات عوام ان کو تب بردستی سمجھا رہی ہوگی اور یہ آگیا کہ بھاگ رہے ہوں گے رفیجے بیجے عوام ہوگی ایسی نوبت نہیں اندر دینے چاہیے پاکستان بڑے مشکل حلاف سے تک رہا ہے بلکل اللہ تعالیٰ ہے اس واقع سے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ابھی ملک سے پانچ چار اب ڈالر کا جو ہے وہ اوبرسیز پاکستانیوں نے بھی جب سے یہ ریجیم چینج آپریشن ہوا تھا تو اس میں آپ کو پتہ ہے کتنی کام ہوئی تھی اب تو جو انہوں نے غدر مچائی یہ الیکشن میں تو اوبرسیز پاکستانی پیسے نہیں بھیجیں گے تو تین چار مہینوں میں تو توائی چارج نہیں ہے ویسی دیکھیں تو اوبرسیز پاکستانی پیسہ نہیں بھیجیں گے دوسرا ایسے حالات میں جب امریکہ بول رہا ہے امریکی کتنے آپ نے دیکھیں کانگرسمنٹ ویمنٹ برطانی کے وزیر خرجہ نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے کتنے کوسٹن آگ اس میں کھڑے گھر دی ہیں ٹھیک ہے یورپی یونین نے ایسی بات کی اور سب سے بڑھ کے دو چیزیں بڑی ہیں گرمنٹ نے آج اناؤنس کر دی انہوں نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ دے دی ہے وہ بڑی زبرداز قسم کی جی الیکشن کنسرن ہے پارٹی کو نکالا گیا اور بلے کے اوپر تو باقاعدہ طور پر دیکھیں یہ تو قاضی صاحب پر چارج بنتا ہے جو سارے کہہ رہے ہیں بلکل یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ تھا بلکل لیکن دو ایمپورٹنٹ چیزیں اور ایڈ کر دوں برطانی اور امریکہ میں اسی ساری الیکشن ہے بلکل یہاں کی عوام دیکھتی ہے کہ کون سا لیڈر ہے جو جمہوریت کو سپورٹ کر رہا ہے دنیا میں اب برطانی اور امریکہ میں فورن پالیسی پہ ووٹ ملتا ہے آپ کو یہ کیسے نواز شریف کو مبارک بات دیں گے جیتنے کی جبکہ وہ ہارا ہے اور ساری دھاندلی کے ثبوت موجود ہیں اور سوچل میڈیا پہ موجود ہیں اس لیے بڑا مشکل ہے یہ ممالک بھی دباؤ میں ہیں بائیڈن بھی دباؤ میں ہے کیونکہ اتنے لوگوں نے آپ کے ٹوٹیں کر دی ہیں وہ لوگ پڑھتے ہیں ان کی اپنے لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ پھر سوال کر لیں گے بھائی ماری امت کیا کر رہی ہے کیوں جو ہے وہ سو کارل اس کو انڈورس کر رہی ہے الیکشن کو جس میں اتنی زیادہ دھاندلی بھی ہے تو اس ٹائم ان کے لیے حالات اتنے بھی نہیں ہے پلین سیلنگ جتنے ہی ہمیں پہلے نظر آنے تھے آر سے الیکشن سے پہلے اور ملک صاحب پاکستانی بھی جو اپنے لوکل ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہاں پہ ان کے ایمین ایز ایمیل ایز جو ہوتے ہیں ان کو بھی بھیج رہے ہیں ای میلز بھیج رہے ہیں ساری وہ کہ یہ دیکھیں یہاں پہ الیکشن کی یہ ریپورٹ آئی ابھی وہ امریکہ سے میں دیکھ رہا تھا دس پیجز کی ریپورٹ کسی نے مجھے بھیجی وہ بڑی کمپریہنسیف ریپورٹ بنائی ہوتی باقاعدہ وہ انڈیویجویل ہیں وہ کوئی پارٹی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں انہوں نے خود سے دس پیجز کی اتنی شاندار ریپورٹ بنائی ہوتی کہ جی میں نے فلان 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 سینیٹرز کو بھیج دی ہے تو میں ہیران ہوتا ہے یہ انڈیویجویل لوگ اپنے اپنے طور پر کر رہے ہیں سب پوچھے اصل میں اتنی زیادہ ہے اور جو اوورسیس پاکستانی وہ بہت زیادہ انوارمنٹ یہ جو کامرسمنٹ ویمنٹ کے بھی ٹویٹس آ رہے ہیں یہ بھی اوورسیس پاکستانی کے انوارمنٹ کی وجہ سے آ رہے ہیں نا لوگ انوارڈ بڑھتے ہیں نا ہیوں میں بھی یہ فیڈبیک مل رہا ہے امریکہ ہمیں یہ فیڈبیک مل رہا ہے اسٹریلی ہمیں مل رہا ہے یورپی یونین کو فیڈبیک ملے تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ پیغام ڈالا ہے نا اور یورپی یونین کی ابھی ریپورٹ آ رہی ہے ابھی انہوں نے تو بھیجے ہیں وہ ریپورٹ آئی گی آج کل آ جائے گی اور پھر اس میں پتا چلے گا کہ کس قدر ہی بیدابتیاں ہوئی ہیں کس قدر کا انہوں نے دانزی کی ہے اور وہ پھر ریکمینڈیشنز دیں گے آگے تو ابھی ان کے لیے بڑے مسائل ہیں آگے ملک اتنی آسانی سے نہیں چلتا آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ کیا کہ بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو بیس ارب ڈالر کے بچاس ارب ڈالر سودی عرب دے گا سودی عرب نے بتا ہے مبارک نہیں دی نواز شریف کوئی ایسا ہوا کہ کوئی الیکشن کے اگلے دن نتائج آ رہے ہوں ایک بندے نے وکٹریس پیچ بھی کر دی اور اس کو کس نے مبارک نہ دیو چلیں دشمن ممالک تو چھوڑیں چلیں جو امریکہ اور برطانیہ تو چھوڑیں کسی دوست ملک نے کسی ارب ملک نے ترکی نے کس نے اب ترکی کے صدر کی بیٹی کی تو شادی کا گواہ ہے نواز شریف اس کی بات کیونکہ مبارک نہیں دیا ابھی تک نواز شریف کو موڈی کے دوست نے سر موڈی نہیں دی نرندرہ موڈی کے کتنے قریبی دوست ہیں گھروں میں آتے جاتے ہیں نہ کوئی ویزا لیتے آپ کو پتہ شادیوں میں جاتے بھائی بنے ہوئے تھے تو انہوں نے مبارک بات نہیں دی اور کسی نے کیا دینی ہے صحیح بیات ہے آپ کی بات بلکل انہیں پتہ ہے ان کے اپنی لجٹ میں سی خراب ہوتی ہے ان کے اپنی ساکھ اور ملک صاحب بلکہ آپ کو یاد ہوگا سولہ مینے جب ان کی حکومت تھی تو پاکستان میں کبھی کوئی باہر سے ایسا بندہ نہیں آیا جس کی تھوڑی بہت کوئی ساکھ ہو کوئی ایسا سربراہی مملکت پاکستان کا دورہ نہیں کرتا تھا ان کے دور میں تو ابھی پتہ نہیں انہوں نے کس طرح زبردستی سے بارداد کی ہوئی ہے ابھی آپ کو کیا حل کیا ہونا چاہیے ملک صاحب اس کا حل کیا آپ کے ذہن میں کیا ہے کیا ہونا چاہیے سلمان اکرم سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑا آئیڈیل حال اس کا بتایا ہے لیکن جس کے بعد بندوق ہوتی ہے نا وہ جب تک آگے بندوق نہ ہو پیچھے نہیں اٹھتا اب پاکستانی کر رہے ہیں ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں عام جیتے ہیں مطلب ایسی ہوتا ہے نا عوام کی ابتار یہ کی عوام جیتی ہیں اینڈ میں فیصلہ مجبور ہو کر صحیح پاکستان کا سوچ کر صحیح کوئی محبے وطن لوگ کو ہی مطلب ساتھ بیٹھ جائیں مطلب ابھی اس ٹائم مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ اتیاط سے آپ نے بڑے اتیاط سے کہنا ہے لوگوں نے کہا لے تجاز پہ نکلنا ہے آپ کو پتا ہے اس میں یہ بڑا ذمہ داری آ جاتی ہم پہ بڑی یہ جو ان کی شورہ ہے نا ان کی شورہ بیٹھتی ہے جو علامیہ بھی آتا ہے وہاں سے بڑا سخت بھی آتا ہے کہ وہ نرم بھی آتا ہے سیاستانوں کے لیے بھی آتا ہے ان کی جو شورہ بیٹھتی ہے وہاں کے جو اہم ممبران ہے نا ان کو بتانا چاہیے اپنے لیڈر کو کہ جناب اب بہت ہو گیا ہے اور ہم نون کی محبت میں اتنا آگے نہیں بڑھ سکتے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے ہمارے نیچے تک نقصان جا رہا ہے ہر چیز خراب ہو رہی ہے عوام سے ہمارا تعلق خراب ہو رہا ہے تو خدا رہا آپ یہ بس کریں اور ہمیں منڈیٹ کو عوام کی تسلیم کر لینا چاہیے جو عدالتیں ہیں جو بھی الیکشن کے معاملات ہیں ان کو فری ان فیر ڈیل کرنے دیں آر از کو آزاد کر دیں وہ جو ٹریبنل کے فیصلے ہیں جو ہونے ہیں الیکشن کے معاملات میں وہ ہونے کرنے دیں اور پھر جو بھی پارٹی جیت کے سامنے آتی اسے حکومت بنانے دیں ان مل کے ساتھ کام کریں زیادہ سے زیادہ یہ گارنٹی لے لیں کہ آپ کو ڈی نوٹیفائی نہیں کر گیا کیا جائے گا عبدیرادم جب بنے گا بس یہ گارنٹی لے لیں عمران خان رائٹنگ میں بھی یہ دے دے گا میرے کیا ڈی نوٹیفائی ہم نہیں کریں گے کسی کو بھی بس اتنا کر لیں میرے کیا میں تو پکستان آگے بڑھ سکتا ہے لیکن خود ہی کرنا بیچ میں آپ کو لگتا ہے کہ بیچ میں ایسا میڈییٹر اگر ہو کیونکہ اس وقت جو سیچویشن ہے دونوں طرف سے اعتماد تو ہو نہیں سکتا نہ ہی خان ڈیل کرنے پہ تیار ہے نہ بات کرنے پہ تیار ہے خان تو آپ کو پتا ہے اس نے صاف شواف الیکشن مانگا وہ نہیں دے سکے اب دوسری طرف سے وہ آئین ہی ہاتھوں سے بات کریں تو اگر درمیان میں کوئی میڈییٹر اگر آ جائے تو وہ معاملات کو آپ کو ایک خیال میں نرم کر سکتا ہے کہ یار چلو زیادتی نہ کریں آپ جیت گیا تو انہیں جیتنے دیں دیکھیں کوئی دوست ملک کی ہے کوئی سعودی عرب یو اے اگر ایسا کریں تو کر سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اس وقت اگر کوئی میڈییشن کروا سکتا ہے تو یہ دو ممالک ہیں کیونکہ موجودہ جو مار دھار کی گئی ہے نا یہ بروسے پہ کی گئی ہے کہ سعودی عرب یو اے ای قطر اور یہ ممالک نہیں حکومت بننے کے بعد اربوں ڈالر دیں گے ہمیں اگر یہ ممالک بیج میں میڈییشن کرتے ہیں یہ بیج میں پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی پاکستان اتنا ڈیس ٹیبل ہے ہم کیسے اپنے اربوں ڈالر یہاں پہ ڈال دیں آپ کے دار دیکھیں نا پیسہ تو کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں دیتا ضائع کرنے کے لیے پیسہ ممالک کیسے دے دیں گے آپ کو پیسہ تو میرے خیال میں حلق صاحب ابھی ہم نے بات کی نا علی امین گھنڈا پور صاحب کے بارے میں وہ آپ نے علیکہ ہم نے ابھی کارٹا نہیں تو وہ مجھے بھی میسیج بھی آ گیا کہ وہ نہیں وہ بلکہ حصد کیسر صاحب کے بھائی ہیں ان کے بارے میں بات کر رہی ہے ان کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور دوسرا آپ کو ادھر ہی خبر بھی دے دو علی محمد خان کا نام بھی بڑا آ رہا ہے وزیراعظم پاکستان کے لیے تو علی محمد خان بڑا بہترین بن ہے آپ کو پتہ بڑا زبردست میرے ساتھ ان کی بڑی اچھی گفشہ پہ آپ کے ساتھ بھی ہو تو وہ ان کا نام وزیراعظم کے طور پر بھی آیا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے یہ بیلنسٹ ہے کافی ویسے علی محمد خان دونوں طرف سے بڑے بڑے معاملات کو سمجھتے ہیں اس طرح کے لوگ سامنے آ کے کچھ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے علی محمد خان صاحب کے بارے میں فیلاز میں اتنا ہی کہوں گا اچھا اب یہ بتائیں کہ ابھی ملک صاحب اب آخر میں آپ انہیں تحریک انصاف کو کیا مشورہ دیں گے کہ اب یہ کیا کریں جو لوگ ہیں جو گراؤنڈ میں جائیں گے کل سپیشلی تو اتجاج میں جا رہے ہیں انہیں کیا مشورہ دیں گے اور کیا کریں یہ سب لوگ دیکھیں جا کہ میں نے جب نو میرکہ بھی ہوا تھا نا تو جو میری سوچ تھی وہ یہ تھی کہ سب سے بیسٹ اتجاج وہاں تب ہونا چاہیئے تھا کہ بڑی بڑی شہرائیں ہیں وہاں بیٹھ جاتے دھرنا دے جاتے بس پورا ملک چوک ہو جاتا نہ کسی امارت کے قریب جاتے نہ کسی کو کوئی تکلیف ہوتی نہ کوئی گاڑی چلتی نہ ٹائر بس بیٹھ جاتے لوگ جا گیا بس آرہ لوگ سڑگوں پر بیٹھ جائیں کیا کر سکتا ہے آپ مجھے بتائیں موٹرویز باندھ سکتے ہیں جی ٹی روڈ باندھ ہو سکتا ہے بڑی بڑی شہرائیں باندھ ہو سکتی ہیں اس سے پورا ملک چوک ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ سے بات کرنی پڑتی ساتھ کو بلکل جرمنی میں سر آپ کو یاد ہوگا سر اسی چیز کو ایڈ کر تو وہاں پہ کچھ انڈوں کی قیمت بڑی تھی سوری پٹرول کی قیمت بڑی تھی تو لوگوں نے گاڑیاں وہیں چھوڑ دی جہاں پہ تھی تو وہ تقریباً ایک دن انہوں نے یہ کچھ گھنٹے شاید انہوں نے باندھ کیا تو پورا ملک کھل کے رہ گیا آپ کی بات بلکل درست ہے اس طرح کہ تجارہ زیادہ موصل ہوتے ہیں ابھی بھی ایسے ہی کرنا پڑ جا کیار ہو کہ تفسر کے بعد دھرنا دے گے بس بیٹس ہیں کوئی کچھ بات کرنے کی ضرورت بھی کسی ادارے کے خلاف بات کرنے کی ضرورت بھی بس بیٹس ہیں آپ کی پریزنس وہاں پہ میٹر کرتی ہیں میں ہمیشہ کہتا رہا میں اپنی ویڈیوز میں بھی کہتا ہوں نمبر جو آپ کی ہوتے ہیں یہ میٹر کرتے ہیں دیکھا یہ جانتا ہے کتنی عوام باہر نکل آئی ہے کیا اگر یہ آپ پیسے بائے ہوگے تو کہیں آٹ اف کنٹرول تو نہیں ہو جائے گا معاملہ یہ ایس ایس کیا جاتا ہے بان کمروں میں بیٹھ گئے آپ کی نمبر جتنے زیادہ ہوں گے اتنے آپ کے حق میں فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے عدالتوں میں بھی فیصلے آپ کے حق میں تب ہی آئیں گے اگر آپ کے نمبر زیادہ ہوں گے تو باہر تو بیٹھنا پڑے گا اب یہ آگے اس سے لے کر میرے خیال میں سارے سمر تک عوام کو اب سڑکوں پر رہنا پڑے گا اگر عوام نے اپنی ازادی لینی ہے ورنہ تو ظاہر ہے کہ فیصلے ہو چکے ہیں بان کمروں میں کہ یہ ایک چوروں کی حکومت بنانی ہے ایک وزیراعظم چور ایک بڑا چور جو ہے وہ اس سے بڑا چور صدر بن جائے گا ان کی کسی اولاد کو جو ہے وزیر خارجہ وزیر داخلہ دوسری اولاد کو بزار تیالہ بنجاب اندر وانٹ ہونی ہے تو عوام کو تو اپنا حق جو مطلب عوام کیسے امیجن کر سکتی can you imagine کہ ایک ایسا سیناریو ہو کے نواز شیف صدر سوری نواز شیف وزیر آدم عاقب داداری صدر بلاور وزیر خارجہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب can you even imagine یہ سیناریو جو ہے بندہ پاگل نہ ہو جائے یہ دیکھ کے صحیح بہا فضل امان اس طرف پرویز خٹک ٹائپ جیسے لوگ وہاں پہ یا فضل امان کی اپنے قرشدار وہاں پہ وہ لگ جائیں وزیر اعلیٰ اس کے خیبر پختون خواہ کے واقعی یہ سوچ کے گھن آتی ہے ملک صاحب مجھے تو حکارت ہوتی ہے یہ نہیں افسوس تو پیچھے رہ گیا بول لیکن یہ ایسا انشاءاللہ ہوگا نہیں پہلی بات اگر ہوا تو پھر ان کو چلنے نہیں دیں گے ظاہر ہے آپ ان کا جینا حرام عوام کر دے گی لیکن انہوں نے عوام کا جینا حرام میں گائی دیکھن سے کنٹرول نہیں ہو سکتی پاکستان دنیا کے اس ان ممالک میں چلا کے ساتھ جہاں اس وقت انفلیشن جو ہے وہ پچاس فیصد سے زیادہ یہ چھپا کے نمبر آپ کو بتاتے نہیں سات آٹھ پرسن ایڈ کر دیں اس میں ہمیشہ فارن ریزر تباہ ہوگے انڈسٹرییاں ساری تباہ ہو چکی ہیں تو معاملات آگے کوئی ہے نہیں انویسمنٹ کے کوئی دور دور تک نشان نظر نہیں آرہا کرزہ پہ کرزہ اور پریل میں ابھی ویسے بھی ملک صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آخر میں کوئی اہم چیز ایڈ کرنا چاہئے دیکھیں سب سے اہم چیز اس ٹائم یہ ہے کہ صدر مملکت جلد سے جلد طریقہ انصاف کو حکومت بنانے کا کہہ دیں اس سے کیا ہوگا عالمی سطح پہ وہ امریکہ ہو برطانیہ ہو یورپ ہو انہی ایک میسیج جائے گا کہ ملک کا الیکٹڈ صدر اکسیریتی پارٹی کو کیا چکا ہے کہ آگے حکومت بنا اس کے بعد اگر کوئی اور حکومت بناتا ہے اس کو لیجیٹمیسی دینا بڑا مشکل ہو جائے گا بائیڈن کے لیے اور برطانی کے لیے اور یہی ان کے لیے رکاوٹ بنے گی ورنہ یہ سب کو رونز کے سب کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ سب سے امپورڈن ہے کہ صدر صاحب یہ لازمی کردار ادا کریں اس ٹائم بیک ڈور بے انہیں کہا جا رہا ہوں کہ نہیں جی ٹھیک ہے کر لیں گے ابھی نہ کہیے کہا ملک کا سوچیں یہ کریں وہ کریں کس ٹائم ایسی کوئی بات نہ سنیں اور دوسری طرف تو صرف اتنا کہوں گا کہ ملک کا سوچیں اپنا نہ سنیں اچھا یہ ایم ڈیو ایم ایک آخری وہ سوال میرا رہ گئے تھا آپ سے وہ ایم ڈیو ایم آپ کو پتہ ہے اور جی ایو آئی ایس اور سنی تحاد یہ تمام جماعتیں بھی ہیں اب اگر ازاد امیدواروں کو جو اٹھانے کی کوشش جیسے آپ بات کر رہے تو اسے رہ گئے تھا پوائنٹ تو یہ اس طرف بھی جا سکتے ہیں سارے تاکہ ان کے ازاد امیدوار بچ جائیں یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے بچانے کا ازاد امیدواروں میں تحریکی انصاف تو یہ کرے گی ایم ڈیو ایم کے والے سے بھی پیسٹر گور نے میرے ایک کہا ہے تو دوسری طرف سے بھی ایک کہا گیا کہ جو ان کی امیدوار ہیں وہ ہمارے ہیں جو مارے ہیں وہ ان کی بات ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کسی پارٹی میں تو جائیں گے لیکن آگے الیکشن کے مشن میں اٹھا ہے وہ کئی اور نہیں کانی نہ ڈال دے بیچ میں سے کہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں ان پارٹی میں مطلب آپ دیکھیں نا کہ پہلے یہ کہہ دیا گیا کہ ایک پارٹی سے جنہوں نے فارم جمع کروائیں الیکشن سے پہلے وہ کسی اور پارٹی میں اپنی جا سکتے جب انہوں نے دوسری پارٹی کا انتخاب کیا تھا بلے باز کا تب وہ کہہ دیا گیا اور اب یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ازاد امیدوار ہیں اور یہ کسی بھی پارٹی میں باتا بولی لگاؤ اور لے جاؤ جیدر بھی تو اپنی مرضی سے جو چاہیں گے بند کمروں میں بیٹھ کے الیکشن کمیشن ایک آرڈر جاری کر دے گا کالی صاحب کہیں گے جی ہم اداروں میں مداخلت نہیں کرتے الیکشن کمیشن نے آرڈر دے دی آپ جادید بھی عمل کریں مرک کو چلنے دیں مشکل تو ضرور ہوگی لیکن ظاہر ہے تحریکن صاحب کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگلے ایک سے دو دنوں میں یہ سب کچھ مکمل کر لیں اپنے امیدواروں کی افاظت کریں لوگوں کے ساتھ رہیں فارم فورٹی فائب کی افاظت ایسے کریں جیسے اپنے نیوکلئر پروگرام کے کورز ہیں ان کی افاظت کی جاتے ہیں اور آپ کے پلیٹ فارم سے پی ٹی آئی والوں کو کہوں گا کہ فارم فورٹی فائب عوام تک پہنچا دیں تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہلکا بھائی سارے فارم فورٹی فائب اپلوڈ کر دیں اپنی ویب سائٹ پہ بھی کر دیں ہاں جی کل میرا وہ پروگرام میں تھا علیمہ خان بھی تھی وہاں میں نے یہ سوال ان سے ریز بھی کیا انہوں نے کہا ہم نے فارم یہ بڑا سنبھال کے بھی رکھا ہوا ہے کنسرن لوگوں تک بھی پہنچا دی ہے سکین بھی کر دی ہیں اور اس کی جو کاپیاں بھی بنا لیئے ویریفائیڈ بھی کروالی ہے اور اصل بھی محفوظ ہے تو اب میں نے کہا سوشل میڈیا پہ بھی ڈال دیں اس کو لیکن قاضی صاحب نے کاپیاں نہیں ماننی ہے وہ فون دیکھتی نہیں وہ سمجھتی نہیں گناہ کبیرہ اگر آپ فون انہیں کھول کے دکھائیں گے وہ کہیں گے کہ اصل والی لے کر آؤ اب اصل والی چوری ہوگی قاضی صاحب نے ماننا نہیں ہے یہ میں بھی بتا رہا ہوں ٹوٹلی اگری وہ اصلی مانگیں گے اصلی کاغذ لے کے ایک سائٹ پہ ہوگی آپ کی فارم فورٹی فائیف ایک سائٹ پہ جالی بناوا نون لیک کا فارم فورٹی فائیف جس میں انہوں نے ایک کو ساتھ بنا دیا ہے ساتھ کو پتہ نہیں اٹھارہ بنا دیا اور کیا ہوگی ہے قاضی صاحب کی انگلتی کہ ایک طرف ان کا فارم ہے ایک طرف ان کا ہے آپ بتا ہی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اصلی کون سا ہے اس لیے جائیں ملک کو چلنے دیں تو اس لیے جائیں وقت کم ہے مقابلہ ساکتا ہے قاضی صاحب کا انہوں نے پانچ سال انتظار کیا ہے یعنی اتنا تو دجال کی آنے کا انتظار سے انہیوں کو نہیں ہے جتنا انہوں نے قاضی صاحب کی آنے کا کیا ہے تو وہ اسی دن کیلئے کیا تھا اب قاضی صاحب کا یہ بڑا ٹیسٹ ہے کہ جس لیے ان کا انتظار کیا گیا تھا اس متنازعہ ترینیل ایکشن کو وہ انڈورسمنٹ دیں گے وہ کہیں گے ملک کو چلنے دو جمہوریت کو چلنے دو حکومت چلنے دو بنے دو اور ملک پانچ سال آگے بڑھے تو دیکھیں اب قاضی صاحب کا میں آپ کو بتا دوں سارا فیصلہ اینڈ میں قاضی صاحب نے کرنا ہے ہائی کورس کے فیصلے بھی قاضی صاحب تبدیل کریں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب کو اگر سیٹ مل جاتی ہے نا نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کو کہیں گے کہ اپنے قاضی صاحب کا پانچ سال ہم نے انتظار کیا ذرا سارے وہیں جاؤ اور جس طرح بلے کا نشان واپس ہوا تھا نا یہ سارے فیصلے قاضی صاحب واپس کریں گے میں آپ کو ابھی لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں انلیس جو ایک بریکنگ نیوز کیا ہے کہ میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ قاضی صاحب کو اگر تو ایکسٹینشن دینے کا وعدہ تھا تو وہ اب نہیں ہو سکتی اس کے لیے دو تیہی ایک شریف چاہیے تھی نون لی اب قاضی صاحب کو کون سا انسینٹیو یہ دے سکتے ہیں کہ قاضی صاحب اب بھی آئین کو رونتے رہیں قانون کو رونتے رہیں اور پی ڈی آئی کو رونتے رہیں آخر وہ ایسا کون سا بدلہ ہے قاضی صاحب پر ریفرنس بنانے کا جو اتر ہی نہیں رہا کہ امران حان کو اکتیس سال کی صدا ہو گئی لیکن بدلہ نہیں پورا ہو رہا پارٹی سے بیٹھ کر نشان لے لی اب بدلہ نہیں پورا ہو رہا پارٹی کو مار مار کے برگرز نکال دی اب بدلہ ہو گیا نا بھائی اور ایون نہ ہو اب آگے چلو مطلب کہ اب صدای موت دینی ہے اب ایک ریفرنس بنانے پر مطلب نہیں نہ سمجھا رہا کہ کیا چاہتے ہیں قاضی صاحب تو اب قاضی صاحب کا بل آخر امتیان ہے عامر فاروق صاحب کی عدالت سے اسلامباد میں تو مجھے کچھ اچھا ہوتا نظر نہیں آ رہا unless میاں گل حسن اور اندیب صاحب ثون لیں کیس یا بابر ستار یا بابر ستار ثون لیں یا موسیم افتر کیانی صاحب اور میں ایک اور بات ہوں قاضی صاحب آپ بیسے دیکھتے نہیں ہیں یوٹیوب اب یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لینی ہے اور ہم پہ لگاتے ہیں ہیں کچھ قاضی صاحب خدا کا واسطہ ہے آپ پی ٹی آئی کی کیسز نہ سنیں یہ آپ لگا دیں بشاک منصور علی شاہ صاحب حتر میرالہ صاحب جو دوسرے جہر صاحب ہیں یا فریتی صاحب ان کے بینچ بنا دیں ایک ایسا اور ادھر لگا دیں عوام بھی اعتبار کرے گی آپ پہ بھی بات نہیں آئے یہ جو وہ فیصلے کریں ان سارے الیکشن کی معاملات پہ وہ عوام بھی قبول کر لیں بلکل صحیح سب سے بڑا میں آپ کو بتا ہوں آپ کی بات درست ہے مجھے عدلیہ میں اگر سب سے بڑی کیوں تبدیلی لانا چاہنا تو یہ بینچ بنانے کا سسٹم اگر یہ بدل دینا اور ایک یہ جو طاقتوار لوگوں کو لانے کا سسٹم ہے جو وزیراعظم کے پاس طاقت یہ دو چیزیں اگر یہ آٹومیٹکلی سسٹم کر لیں آدھا پاکستان کے مسائلی یقین کر یہ حال ہو جائے بینچ بنا کے ساری گڑھ بڑھ ہوتی ہے ملک صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بڑی زبردست مفید باتیں کہ آپ سے بات کر کے مجھے مزاد ہے اور امید ہے انشاءاللہ لوگ بھی اسی طرح جو پوچھتے ہیں باہر باہر آپ کا میرے تو اس لئے میں نے آپ کو تکلیف دی اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ گائے بگائے جڑے رہیں گے بہت شکریہ آپ